اسلام علیکم جی ایم ایکسپلورر چینل میں خوشحام دید آئیے دوستو آج ہم آپ کو بٹا کنڈی کا مختصر سا تعریف کرواتے ہیں دوستو بٹا کنڈی جو ہے نران سے سولہ کلومیٹر کے فاصلے پار ایک چھوٹا سا قصبہ ہے اس کی بلندی سطح سموندر سے آٹھ ہزار سات سو فٹ ہے اور یہ آلو اور مٹر کی کاشت میں اپنا ایک نام رکھتا ہے چونکہ ہم یہ بابوسر ٹاپ کی طرف سے درہ خنجراب کی طرف جا رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ رستہ ہمارے قصبہ ہمارے راستے میں آتا ہے تو میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ میرے اس چینل کو سبکرائب کر دیں لائک کر دیں گینٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو مل سکے دوستو بٹا کنڈی کو انگریز دور میں بھی ایک اہم مقام حاصر آئے جب انگریز یہاں سے گلگت بلکستان کی طرف جاتے تھے تو بٹا کنڈی کا مقام جو ہے ایک پڑاؤ کے طور پر یوز ہوتا تھا آج بھی بٹا کنڈی میں جو ہے انگریز دور کی پرانی قدیم امارات جو ہیں جگہ جگہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور سب سے بڑی چیز یہ کہ بٹا کنڈی سے لالہ زار کو رستہ جاتا ہے اور لالہ زار جو ہے یہ خوبصورت ہرہ برہ میدان ہے جس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتی ہیں یہ اس کا انٹری پوائنٹ ہے ویسے تو پیچھے جو آپ شروع میں چیک پوسٹ دیکھ چکے ہیں انٹری پوائنٹ وہاں سے ہے لیکن بازابتہ اس کا انٹری پوائنٹ یہ پل سے ہوتا ہے دریائے کنہار جو ہے ہمارے دوسری طرف چلا جاتا ہے اور یہاں سے آپ پل عبور کر کے آگے بٹا کنڈی کے قصبے میں داخل ہو جاتی ہیں پیزے یہاں سہولیات نہیں تھی ابھی بہت زیادہ سہولیات ہے یہاں پر بلکہ یہاں پر تو آپ کو فور سٹار فائیف سٹار اور سیون سٹار تک کے ہوتل جو ہے مل جائیں گے آپ کو سستے مہنگے ہر قسم کے ہوتل ملیں گے یقین ایک چیز کی کمی ہم نے دیکھی ہے کہ یہاں پر لائٹ نہیں ہے بجلی نہیں ہے کیونکہ اغسط دو ہزار بائیس میں ہم نے واپسی پر یہاں سٹے کیا تھا اور کافی تھکے ہوئے تھے لیکن گیارہ بجے تک جنریٹر چلا ہوتل میں اس کے بعد بند کر دیا گیا جو بڑے ہوتل ہیں ان میں ساری رات اور دن کو بھی چلتا ہے لیکن چھوٹے ہوتل والے گیارہ بجے رات کو بند کر دیتے ہیں اور پھر دن کو نہیں چلاتے اس وجہ سے ہمیں موبائل چارج کرنے میں بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑا جب آپ نران سے نکلیں بٹا کنڈی کے لیے تو کوشش کریں کہ نران سے اپنی اگر آپ کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ ہے گاڑی یا مورسائکل ہے اس کی مکمبر چیکنگ کروا کے آگے آئیں نہیں تو بٹا کنڈی سے لازمی کروائیں کیونکہ بٹا کنڈی سے آگے آپ کو جو ہے بہت کم ورکشاپ دیکھنے کو ملیں گی گرمیوں میں یہاں بہت زیادہ راش ہوتا ہے اور جب برفباری ہوتی ہے تب بھی یہاں پر بہت زیادہ راش ہوتا ہے اور بٹا کنڈی سے آگے دوستو آپ کو بدتری چڑھائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت ٹاف چڑھائی ہے راستے میں کئی جگہوں پر سڑک پر جو پہاڑوں سے نالے آتے ہیں ان کا پانی جو ہے سڑک سے ہو کے نیچے دریائے کنہار میں جا گرتا ہے تو اس وجہ سے پھر ایک اور بھی چیز ہے کہ یہاں پر ہریازی بہت زیادہ ہے اتنی زیادہ ہریازی ہے کہ اسے ہریازی کی سرزمین کہا جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے قدرت نے ان پر کوئی گرین کہلیں کہ چادر وغیرہ بچھا دی ہو کہ کوئی کنہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اور رہاش کا بھی یہاں عالی انتظام موجود ہے بٹا کنڈی سے آگے آپ نکلیں گے تو آپ کو بڑھوئی کا ایک چھوٹا سا گاؤں آئے گا یہ بٹا کنڈی سے بھی زیادہ پر سکون جگہ ہے بٹا کنڈی میں تو کافی راش ہے وہاں پر آپ کو چند ایک ہوٹل دیکھنے کو مزیں گے اور ایک آدھی ورکشاپ اور چند ایک دکانے لیکن یہ کہ وہاں پر شور شرابہ نہیں ہے اور وہاں سے پھر رتی گذی جید کو رستہ بھی اور اور بھی کافی ساری جیدیں ہیں ان سب کو رستہ بڑھوئی سے ہی جاتا ہے تو اپنا بہت سارا اپنے خیار رکھنا ہے جب اس علاقے کی طرف آئیں تو پہلے موسم کا حال پتا کر دیا کریں اور خاص کر اس علاقے میں بٹا کنڈی میں بھی پتا کر دیجئے گا کہ یہاں پر ابھی بجلی ہے یا نہیں ہے ویسے جب ہم کئی ہوتل والے کہہ رہے تھے کہ بہت جلد یہاں پر بجلی آ جائے گی تو دوستو ہمارا خنجراب کا سفر جاری ہے اور ہمارے بائیکر جو ہیں پرجوش ہیں اور کہ خنجراب کی طرف روہ دوہ ہیں بلکہ پرجوش کیا جھوم رہے ہیں کہ ہم اتنی دور کا چونکہ ہم نے یہاں ٹھائرنا اس لیے نہیں تھا ہمارا رستہ کافی لمبا ہے اس ویسے یہاں ہم نے سٹے نہیں کیا تو واپسی پہ یہاں پر سٹے کیا تھا جس کی ویسے یہ ساری معلومات آپ کو دے رہے ہیں تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی